اسلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ہیلڈی بینیفیشل اور بہت ہی زبردست ڈرنک شیئر کرنے کے لئے لے کر آئی ہوں تو اس کو میں نے بھی ٹرائی کیا ہے اور بہت ماشاءاللہ بہت فائدہ مند ہے اور بہت فائدہ دیتی ہے لیکن وہی ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ہمیں نیبو سوٹ نہیں کرتا تو پھر یہ نہیں پی سکتے کچھ لوگوں کو نیبو سوٹ نہیں کرتا ان کے ہڈیوں میں درد ہو جاتا ہے یا کوئی اور مسئلے ہو جاتے تو وہ لوگ تو یہ استعمال نہیں کر سکتے تو آئیں چلیں ڈرنک کی طرف چلتے ہیں تو اس کے لئے میں سب سے پہلے تو اپنے باغ کے اندر گئی اور میں نے جا کے ایک اچھا سا لائم توڑا ہے اب لائم کیوں توڑا ہے اس کی بعد میں آگوں میں بتاؤں گی نیبو بھی لگے ہوئے تھے لیکن میں نے لائم توڑا اب اس کے لئے جو دوسرا انگریڈینٹ ہے وہ میں یوز کروں گی تخم بالنگا جس کو ہم بیزل سیڈز بھی کہتے ہیں تخم بالنگا کو لے کر بیزل سیڈز کو لے کر بہت زیادہ کنفیوزن ہے لوگوں کے ذہن میں اور سب یہ سمجھتے ہیں کہ بیزل سیڈز اور چیا سیڈز ایک ہوتے لیکن اتنا بھی زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہو چاہے بیزل سیڈز چاہے چیا سیڈز آپ یوز کر سکتے ہمارے ہاں تو بہت ہی آسانی سے یہ تخم بالنگا کے نام سے مل جاتا ہے اگر اس کے فائدوں کی طرف جائیں تو آپ کو پتہ ہے یہ دودھ بودھ کے شربت عربت میں بھی ڈلتا ہے تو اس میں دودھ کے مقابلے میں پانچ گناہ زیادہ کیلشیم اور نارنگی کے مقابلے میں سات گناہ زیادہ وائٹمن سی پائی جاتی ہے اس میں پوٹیشیم اور اومیگا تھری سے یہ بھرپور ہوتا ہے اور یہ آرثرائٹس کے درد میں بہت آرام دیتا ہے نیند کو یہ بہت بہتر بناتا ہے اس میں بہت معاون ہے اور مختلف قسم کے سرطان یعنی کینسر سے یہ حفاظت کرتا ہے اور خون میں شوگر کی جو سطح ہوتی ہے اس کو اعتدال میں لاتا ہے یعنی شوگر بھی کنٹرول کرتا ہے آنٹوں کی صفائی میں اہم کردار ادا کرتا ہے یعنی کہ کانسٹیپیشن وغیرہ اور مدافاتی نظام یعنی امیون سسٹم کو بھی بہت طاقت دیتا ہے لائمز میں نے کیوں لیے لائمز میں نے اس لیے لیے کہ لائمز میں وائٹمن سی اور انٹی آکسیڈنٹس بھرپور ہوتے ہیں لائمنز کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں اور یہ ایمیونٹی کو امپروف بہت زیادہ کرتا ہے اور دل کے امراض کے اگر رسک ہوتے ہیں نا تو اس کو بھی یہ کافی حد تک اس میں رسک کو کمی ریڈیوز کرتا ہے گردوں کی پتھری کے لیے بہت بہترین ہیں اور جیسے آئرن ایبزورپ کرنا چھوڑ دیتی ہے باڈی کسی وجہ سے تو یہ اس میں بھی بہت مدد کرتا ہے یہ باڈی کو آئرن ایبزورپ کرنے میں مدد کرتا ہے ہیلڈی سکن تو یہ دیتا ہی دیتا ہے جو بھی اس کو استعمال کرتا ہے اس کی سکن ہیلڈی ہوتی ہے اور ویٹ لاؤس میں بھی یہ بہت فائدہ مند ہے سکن کیر جوائنٹ کیر ریسپیریشن بلڈ شوگر سب کے لیے بہت بہترین ہیں ہنی کی طرف اگر ہم آئیں تو ہنی انٹی آکسیڈنٹس میں بہت زیادہ رچ ہوتا ہے اور جو اس میں انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے بلڈ شوگر کو ریڈیوز کرتے ہیں لور کرتے ہیں اب یہ ہمارے کولیسٹرول کو بھی امپروف کرتا ہے ہمارے ٹرائیگلیس رائٹس کو بھی لور کرتا ہے جو ہماری ہارٹ ہیلت ہے اس کو بھی امپروف کرتا ہے اور ہنی جو ہے وہ ڈائیبیٹک پیشنٹس کے لیے شوگر کے مقابلے میں کم نقصان دے ہیں یعنی کہ اگر ان کو شوگر کا آلٹرنیٹیو لینا ہے تو ہنی اس مچ بیٹر دین ٹیکنگ شوگر تو ایمیونٹی کو یہ بہت زیادہ سٹرونگ کرتا ہے ایمیون سسٹم کو ہمارے اور ہمارے ویٹ لاؤس میں بھی بہت مدد کرتا ہے یہ فیٹ برن کرتا ہے گلے میں درد ہو خانسی ہو یا گلہ دکھرا ہو اس میں بھی یہ بہت آرام دے ہوتا ہے ہنی بے حد مطلب ہم بے حد کو پراپٹیز سے بھرپور ہے اور جتنے بھی اس کی تعریف کی جائے کم ہے اور ہمیں کسی بھی طرح ہنی کو اپنی ڈائیٹ کا حصہ بنانا جائے بشرتے کہ وہ ہنی اصلی ہو وہ رو ہو وہ ارگینک ہو اور اس کو بھی طریقہ بہت ہوتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرنے کے کہ ہنی اریجنل ہو نقلی ہنی نہ ہو ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور لینے کے دینے پر جاتے ہیں تو ہنی کے اوپر اور بھی بہت ساری پوائنٹس ہوتے ہیں لیکن ابھی فی الحال ہم یہی پہ کر کے آگے اپنی لیمنیٹ کی طرف چلتے ہیں جو ہم اپنے لیے بیزل سیڈ ڈرنک بنانے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ان تین چیزوں کی ضرورت ہی یعنی لائمز، دخمبالنگا، بیزل سیڈ اور ہنی تو اس کو ابھی ہم ٹھنڈے پانی میں بھی ڈال کے پی سکتے ہیں لیکن ابھی جو میں نے بنایا ہے اور لیوک وارم وارٹر کے اندر کیونکہ اگر ہمیں فیٹ ریڈیوز کرنا ہے اور اس طریقے سے پینا ہے ایسا ڈیٹاکس وارٹر یا ایسا فیٹ برننگ تو پھر ہمیں اس کو نیم گرم پانی کے اندر ہی استعمال کرنا پڑے گا تو اس کے لیے ہمیں نیم گرم پانی کی ضرورت پڑے گی لیکن اتنا گرم پانی نہ ہو اگر بہت زیادہ گرم پانی ہوگا تو جو ہم اس میں لیمن جوس ڈال رہے ہیں یا لائم جوس ڈال رہے ہیں یا ہنی ڈال رہے ہیں وہ فوراں اندر جاتی اپنی صلاحیتیں ختم کر دیتے ہیں تو زیادہ ہارٹ وارٹر نہ ہو لیوک وارم وارٹر ہو یعنی کہ گنگو نہ تو آئیں چلیں اس کو بنانی کی طرف چلتے ہیں بہت ہی آسان ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں بیزل سیٹس اس کے اندر کوئی کچھرا وچھرا ہو تو نکال دیجئے گا اکثر سے بیشتر اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکر یا کچھرا ہوتا ہے وہ اس کو نکال دیجئے گا دکت ہوگی اور لائم جوس لے لیا میں نے اور ہنی لے لیا اور سب سے پہلے ہم اس کے اندر ڈالیں گے لیوک وارم وارٹر اور لیوک وارم وارٹر یعنی کہ ہلکا سا گنگونا پانی زیادہ گرم نہ لیجئے گا پلیز زیادہ گرم پانی میں پھر اس کی پروپٹیز ختم ہو جائیں گی تو اس کو ذرا ہلکا ہی گرم اتنا گرم ہو کہ وہ آپ پی سکیں بہت زیادہ ہوت وارٹر نہیں لیجئے گا اور پھر ہم اس میں ڈال دیں گے بیزل سیٹس بیزل سیٹس ڈالتے ہی اس کو جیسے ہی ڈالتے ہیں اور سٹیر کرتے ہیں یہ فوراں سویل ہو جاتی ہیں اور فوراں مطلب پھول جاتی ہیں اور اوپر آ جاتی ہیں یہ ہی ان کی خاصیت ہوتی ہے اس کو ہمیں بھگو کے نہیں رکھنا پڑتا یہ فوراں ہی سویل ہو جاتی ہیں اور پھول جاتی ہیں اور یہ پینے کے قابل ہو جاتی ہیں جبکہ چیا سیٹس جو ہوتی ہیں وہ بہت دیر لگاتی ہیں یہ بہت ہی ارجنسی میں بن جاتی ہیں دیکھیں آپ نے ان کا کلر بھی چینج کر دیا اور یہ بلیک سے گری ہو گئی اور بس اس کو تھوڑی دیر ہم نے سٹر کیا اور اس میں ہم نے ہنی شامل کر دیا چیا سیڈز میں یہاں پہ دو گلاس کے لیے بنا رہی ہوں تو چیا سیڈز ٹو ٹیبل سپون لیا میں نے اور ہنی بھی ٹو ٹیبل سپون لیا اور لائم جو ہے وہ میرا بڑا ہے تو اس لیے میں نے پورا ڈالا ہے آپ لوگ چاہیں اگر آپ لوگ ایک سرونگ کے لیے بنا رہے ہیں ایک گلاس کے لیے تو آپ ان سب کی میجرمنٹس ہاف کر دی جائے گا جیسے کہ ایک چھوٹا لیمن یا ہاف بڑا لیمن یا لائم اگر آپ کے پاس لائم نہیں ہو تو آپ لیمنز بھی یوز کر سکتے ہیں ایسا کوئی ہارڈ ان فاسٹ رول نہیں ہے بس ہمیں تینوں جیزیں اس میں ڈال کے ڈیزولف کرنا ہے اچھے سے اور ہمارا یہ ڈرنک ریڈی ہو گیا پینے کے لیے اس میں جو ہم تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں وہ ہے پودینہ اور بیزل کے پتے اگر ہم چاہیں تو اس میں ہم تھوڑے سے پودینے کے پتے اور تھوڑے سے بیزل کے پتے بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی اس ڈرنک کو بہت زیادہ انہینس کر دیں گے لیکن صبح صبح اتنی جلدی میں اتنا نہیں ہو پاتا تو یہ آپ کو نہارمو لینا ہے اس کی افادیت کے لیے کہ آپ بس صبح اٹھیں اور نہارمو اس ایک گلاس کو کنزیوم کر لیجے تو آپ کی بہت فائدہ دے گا یہ آپ کے جو بھی میں نے آپ کو چیزیں ابھی بتائیں کہ کولیسٹرول میں فیڈ برن میں آپ جس مقصد کے لیے اس کو پینا چاہیں گے لیکن بشر دے کہ آپ اس وقت ایمٹی سٹمک ہو اگر آپ کو صبح ہی صبح ٹائم نہیں ملتا نہارمو آپ اس کو نہیں لے سکتے تو شام کے وقت اگر آپ نے صبح کا ناشتہ کیا واہ ہے آفیس گئے میں ہیں یا آپ کافی دیر سے آپ کا سٹمک جو ہے وہ ایمٹی ہے تو آپ شام کو بھی اس کو لے سکتے ہیں ایسا کوئی ہارڈ ان فاسٹ رول نہیں ہے ایزا ڈرنگ تو ہم اس کو کسی بھی ٹائم لے سکتے ہیں ہم اس کو تھنڈا بنا کے بھی پی سکتے ہیں لیکن اگر ہمیں اس کی پوری پرپرٹی سے فائدہ اٹھانا ہے تو پھر ہم اس کو لیوک وارم اور ایمٹی سٹمک پہ لینا ہوگا آپ دو گلاس بھی کنزیوم کر سکتے ہیں اور رات کو سوتے ٹائم بھی پی سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک ضرور کریے گا بینیفیشل اور انفرمیٹیو لگی ہو تو فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریے گا پھر ملیں گے ایک اچھی سی نئی سی انفرمیٹیو اور بینیفیشل ویڈیو کے ساتھ آپ کی انکاریجمنٹ بھی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب میرے چینل سونیاز پیشن تھینکس پر ووچنگ